زبا کرنے سے پہلے چھوڑی تیز کر لینا ایک جانور کے آنکھوں کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہیں کرنا خبلے کی روخ جانور کو نٹانا اور آپ چھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرنا مولی صاحب کو بلاو بھوئی ہم نہ جان کئی کیونکہ گھبرہ تھا خون دیکھے تو جان ڈرتا یہ سو بھی نہیں آپ اپنے ہاتھ سے زبا کرنا عورت بھی زبا کر سکتی مرد بانہ زبا کر سکتا عید کا دن عید کے بعد تین دن ایام تشریخ گیرہ زی الحجہ بارہ زی الحجہ تیرہ زی الحجہ کے مغرب کا سورت ڈوبنے تک عید کا دن ملا کو کل چار دن خربانی کے عید کا دن چھوڑ کو تین دن خربانی کے عید کے بعد نو زی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تین تین بار ہر نماز کے بعد نو سی الحجہ کی فجر سے تیرہ سی الحجہ کی اثر کی نماز تک پڑھنا تک بیرات اور جانور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہم تقبل منکا ولکا اللہم تقبل منکا ولکا منی و من اہلی بیٹی بسم اللہ اللہ اکبر اے اللہ اسے خبول کر لے میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر بلکر زبا کرنا مرض پانا بھی کر سکتا عورت بھی کر سکتا دن میں بھی زبا کر سکتی رات میں بھی زبا کر سکتا تو دس زلحجہ سے تیرہ زلحجہ کی مغرب تک چوبیس گھنٹے میں کب بھی زبا کر سکتی اور اسی طرح آپ لوگ جانور زبا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں عید کی نماز سے پہلے جانور زبا نہیں کرنا عید کی نماز پڑھنے کو آکو جانور زبا کرنا اور جو خربانی دینے والے ہیں انہوں بال ناخن چاند دیکھنے سے پہلے جو کارے ہیں عید کی نماز پڑھکا کو بسم اللہ بول کے بال اور ناخن نکالے تو اللہ ان کو خربانی کا ثواب دیتا جو خربانی نہیں دے رہے انہوں بھی بال ناخن نکالے تو ان کو بھی خربانی کا ثواب دیتا لیکن افضل خربانی دینے والے کے واسطے جو خربانی نہیں دے رہے انہوں رکھ بھی سکتی نہیں بھی رکھ سکتے اور آخیر میں خربانی کے جو خال ہوتی ہے چمڑا خسائی کی مزدوری میں اٹھا کو نہیں دینا مزدوری خسائی کو الگ سے دینا اور وہ جو خال ہے سورہ توبہ کی ساتھ نمبر آیت میں آٹھ مسارفین زکاة کے بارے میں اللہ لیشت گنایا ان میں سے کسی کو بھی آپ وہ خال اٹھا کے دے سکتے ہیں خربانی کا جانور مسلمانوں کو دینا اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی دینا چاہیں دے سکتی ہیں کوئی حرث کی بات نہیں اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان خربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا رب کی رضا اس کے اندر شامل حال رہنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عید خربان جیسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قرآن اور حدیث کے مطابق بجا لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو لوگ استطاعت رکھ کر بھی خربانی جانبوت کر نہیں دیتے نبی علیہ السلام نے کہا اسے ہماری عیدگاہ کے خریب آنے کبھی حق نہیں ہم نہ دنیا کے شاپنگاں کرنے پیسے ہیں منگنیاں کرنے کو اس کے لاکھاں کے پیسے ہیں خربانی کرنے پیسے نہیں پچیس ہزار کا ایک بکرا لانے پیسے نہیں پانچ ہزار کا ایک حصہ ملنے بھی پیسے نہیں یہاں بہانیں پیدا ہوتی ہیں وہاں منگنیاں کرنے وہاں شکرانہ کرنے ابھی دنیا کے رسمہ کرنے وہاں پیسے کی کمی نہیں آتی پیسے نہیں تو بھی خرزہ لے لے کا کو کردالتا لیکن ہیار کرنے کو ایسا ڈرتا خرزہ لاکھوں خربانی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے لیکن سوت کا خرزہ نہیں لینا ہاتھ بدل خرزہ لے کو کر سکتے اللہ ہم تمام کو خربانی کے حکام و مسائل اچھی طرح سمجھنے اسے اللہ کی رضا کی قاطر اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے خوران اور حدیث کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے